اچھا یہ زیرا دست ہو ہے کی چیز پائیئے گا ایہاں کی چیز ہے ایہاں کی چیز ہے ایہ آکتا پیچھا آکتا درکت ہوں گیا یوں دیتا ہے نہیں آکتا آکتا اچھا یہ دم کیتا تو یہ گلج پا دیتی ہونا نے کی دستی ہی اور نے کہ خوشک ہو جانگے کہ خوشک ہو کے ڈگن گے یا انہوں نے تو پہلے کیوں کہ رہا ہے بھی انہوں نے دیرچہ جرکان جڑی ہے ختم ہو جائے گی پی لیا جڑا اچھا یہ بزرگ نے پیر صاحب نے ڈاکٹر نے کونڈ کر دا ہے کام بزرگ نے تو لوگانو شفاہ آ جاندی پھر بڑی سنے آئی ہی ہے سنے آئی ہی ہے اچھت یہ ایک میتھ ہے بہت بڑی سمجھا ایسے جاتا ہے کہ یہ ڈالنے سے گلے کے اندر یہ کچھ دن لیتی ہے لکڑی خوشک ہونے میں اور مریضوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لکڑی خوشک ہوگی تو اس کے بعد یرکان ختم ہو جائے گی ہمپر ٹائٹس ہوتی ہے ان کو سویر قسم کی جانڈس ہے پی لیا ہے لیکن یہ ہمارے یہ کیا کہتے ہیں کم علمی کا فائدہ اٹھا کے لوگ اس چیز کو بڑا استعمال کرتے ہیں میں میڈیکل گراؤنڈز پہ آپ کو بتا سکتا ہوں باقی روحانی طور پہ یہ بہتر جانتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ یہ اپنا علاج کرائیں بائرس جو ہے نا وائرس اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے جسم کے انڈر جس طرح کرونا مائرس تھی اس کے پندرہ دن تھی پندرہ دن کے اندر مریض بچ گیا بہتری ہوتا تھا اس کے بعد مطلبیت خراب ہونے لگ جاتے ہیں یرکان کے بھی دن ہوتے ہیں ہپر ٹائٹس اے ای ڈی اور جو بی اور سی بی سی کو کالا یرکان کہا جاتا ہے اور اے ڈی کو کہا جاتا ہے پیلا یرکان یہ پیلا یرکان جو ہوتا ہے اس کے دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر اس نے جانڈرس نے واپس جانا ہوتا ہے یہ یقینے کیا کرتے ہیں یہ ان دنوں کے ساتھ ایسا پودا انہوں نے سلیکٹ کیا ہو کے تورپ ان دینوں کے ساتھ ساتھ ہی خوشک ہوتا ہے جتنے دنوں میں ساتھ، آٹھ دنوں میں نو دنوں میں واپس جانا ہے تن دنوں میں یہ بھی خوشک ہو رہا ہوتا ہے تو عام لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ پودا جیسے جیسے خوشک ہو وایک ہے اندر سے یرکان پی خوشک ہو گئی حالانکہ ہم نے یہ پڑا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دن ہوتے ہیں دنوں کے بعد کوئی آٹھ دس بارہ دن کے بعد یہ عرقان چلی جاتی ہے اگر معاملات سارے ٹھیک رہیں اگر کوئی جگر فیل نہ ہو یا دمبے چوڑے معاملات نہ چلیں تو ہمیں تو بظاہرہ سا لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے باقی لوگوں کا یقین بلیف اسی بھی ہے کہ اس کے خوش کونے کے ساتھ ان کی عرقان والا مسئلہ کافی وقت تک ٹھیک ہو جاتا ہے باقی دعا یہی ہے کہ صحت دے پر اندرستی دے جس ذریعے سے بھی مجھے جس ذریعے سے بھی مجھے